روم سریل کبھی میں کبھی تم شرجینہ اور مصطفیٰ کو تباہ و برباد کرنے والے بھی عباد نہ رہ پائے جب عدیل اپنے امی اببو کو اپنے ہی گھر میں لے کر چلا جاتا ہے لیکن اس بار رباب انہیں دکھے مار کر نکالی دیتی ہے ادھر گھر میں صرف صدرہ کو ہی اس بات کا دکھ ہے لیکن اینڈ میں شرجینہ کو مصطفیٰ بہت بڑا دوکہ دے جائے گا آنے والے کس کیم کمبل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے مصطفیٰ اور شرجینہ تو اس بار گھر سے نکل ہی آئے لیکن انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ کہاں پر جائیں گے یہاں پر روڈ کے اوپر مصطفیٰ شرجینہ کے ساتھ کھڑا ہے شرجینہ کو کہتا ہے کہ اگر میں رات بھر انہی روڈز کے اوپر آ تو کیا تو میرے ساتھ رہو گی ہاں میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی شرجینہ اس بار مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے وہ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی لیکن مصطفیٰ تو یہ چاہ رہا تھا کہ شرجینہ لڑکی ہے اپنے گھر میں چلی جائے اپنے ماں باپ کے پاس چلو سیف تو رہے گی کہاں پر رات بھر اسے لے کر گھومتا رہوں گا لیکن شرجینہ اس بات سے بلکل منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ بلکل نہیں چاہتی کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کر ان کو بھی پریشان کرے کیونکہ انہیں بھی اس بات کی سمجھ آ ہی جانی ہے کچھ دن پہلے تو شرجینہ گھر میں گئی تھی لیکن اس بار وہ اپنے گھر واپس نہیں جاتے ادھر مصطفیٰ اس بار ہوتیل پہ بیٹھا ہوتا ہے جہاں پر اس بار اس کے چہرے کی اوپر بھی چوٹ لگ ہی چکی ہوتی ہے کیونکہ شرجینہ کی طرف کوئی بھی دیکھے یہ بات تو مصطفیٰ سے بہداش ہو گی نہیں یہاں پر سر پکڑ کر جب بیٹھا ہوتا تو شرجینہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخری اس بار مصطفیٰ کو ہو کیا گیا ہے یہاں پر اسے بلاتی اور کہتی ہے کہ مصطفیٰ تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے میں تمہارے ساتھ ہوں ہم محنت کریں گے اور اپنی زندگی میں خوی رہ سکتے ہیں شرجینہ تو مصطفیٰ کو اس بار حوصلہ دینے کی برپور کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے اوپر چوری کا الزام لگنا بلکل بھی درست نہ تھا شرجینہ اور مصطفیٰ اس بار گھر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں رینٹ کا گھر تو اس بار انہیں مل ہی جاتا ہے ادھر گھر میں صدرہ جو اس بار مصطفیٰ اور شرجینہ کے چلے جانے کے بعد پریشان تو ہے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا بلکل بھی گھر سے چلے گئے ہیں پتہ نہیں کہاں پر ظل رصفہ ہو رہے ہوں گے مصطفیٰ پہلے جیسا نہیں رہا بدل چکا ہے اب وہ اب وہ محنت کرتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے چوری یہ غلطی سے یہ سب کچھ ہوا ہے رباب یہاں پر بول پڑتی ہے کہتی ہے کہ غلطی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اسے جب پیسوں کا پتہ چل چکا ہوا تھا تو اسی نے ہی پیسے چورایاں یہاں پر وہ گھر والوں کو بھی منانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے مصطفیٰ کی ماں اس بار کہتی ہے کہ جس دن سے وہ لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے کچھ بھی سیدھا نہیں ہو رہا سب الڑٹی ہو رہا ہے مصطفیٰ کو بھائی کے خلاف اتنا زیادہ بڑھکا دیا کہ وہ بڑے بھائی کے گریبان تک آ گیا گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی بہتر ہے کہ یہ گھر سے جا چکے ہوئے ہیں لیکن مصطفیٰ کا ساتھ جانا بلکل بھی درستہ تھا گھر میں تو ایس بار پریشانی ہے افتقار احمد و شگفتہ کو ایس بات کا دکھ ہے اور صدرہ کو بھی نہ تو یہاں پر عدیل کو ہے اور نہ ہی رباب کو رباب کے لئے کیا ہے رباب تو اپنے بدلے کی آگ میں اتنی زیادہ جل چکی تھی کہ اس نے ایک باپ سے اس کا بیٹا بھی دور کر ہی دیا اور ایک بہن سے اس کا بھائی بھی مصطفیٰ شرجینہ کو رینٹ کا گھر میں لے گیا جہاں پر وہ مصطفیٰ کے ساتھ پہنچ جاتی ہے جہاں پر جا کر کہتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ روح باب نہیں کیا ہے اس دن جو ہماری لڑائی ہوئی تھی اس کا بدلہ نکال رہی تھی وہ مصطفیٰ کو بھی اس بات کا اندازہ تو ہے ادھر ادیل ٹیڈ ملک کے اوپر اس بار بھاگ لگا رہا ہے اور سوچوں میں ہی گم ہے کہ اس دن پیسے کیسے چلے گئے وہاں پر ادیل کو بھی اس بات کا اندازہ ہوئی جاتا ہے کہ وہ پیسے کہیں نہ کہیں روح باب نہیں اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر رکھے ہوں گے فریش ہونے کے بعد اس بار جیسے ہی وہ روح باب کے پاس پہنچتا تو یہاں پر آ کر کہتا ہے کہ روح باب میری ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارا دوست سرفراز اپنی برینڈ نیو گاڑی لے کر یہاں پر آ رہا تھا کیا اسے بھی محلوم ہو گیا کہ پیسے چوری ہو گئے ہیں یہاں پر روح باب کہتا ہے کہ لگتا ہے پرانا حساب کتاب چل رہا تھا تمہارا بھی ان دونوں کے ساتھ تم چاہتے تھے کہ وہ گھر سے چلے جائیں ادیل جو ان دونوں کو بالکل بھی خوش دیکھ نہیں پا رہا تھا مصفا اور شرجینہ کو کیونکہ جب سے اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ خوش دیکھا تو اس کے بعد ہی تو وہ جل رہا تھا کہ یہ دونوں خوش کیوں ہیں میرے پاس پیسہ بھی ہے اور میرے پاس بھی روح باب ہے لیکن میری روح باب صرف اور صرف پیسے کے ساتھ محبت کرتی ہے اور میرے ساتھ تو ایسے ہے جیسے مجھے گلام بنا کر اپنا بنا کر رکھنا جاتی ہے کسی کے ساتھ بھی نہ تو گلے ملنے دیتی ہے نہ ہی کچھ ادھر عدیل اس بار افتقار احمد کو نئی گاڑی پکڑا ہی دیتا ہے اوڈی ایتھری ملنے کے بعد تو افتقار احمد ہواوں میں اڑنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں انہیں اس طرح کی بہو کہاں سے ملنے تھی جو عرب پتی ہے اور انہیں گفت میں اتنی مہنگی گاڑی بھی دے ہی دی عدیل اس بار اپنی امی ابو کو لے کر چلا ہی جاتا ہے رباب کے گھر میں اس کا گھر دکانے کے لیے اور کچھ دن وہاں پر گزارنے کے لیے بھی کیونکہ گھر میں وہ اکیلے کیا کریں گے یہاں پر گھر دیکھنے کے بعد شگفتہ بیگم کے تو ہوش ہی اٹھ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا گھر رباب کی بہادری تھی کہ وہ ہمارے گھر میں رہ رہی تھی صرف وہ صرف عدیل اور ہماری وجہ سے عدیل کے ماں باپ کو بلکل بھی مصفر شرجینہ کا احساس بھی نہ ہوا کہ وہ چور نہیں ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا صرف پیسے کی خاطر آج وہ رباب کے سامنے بول بھی نہیں پا رہے پیسہ انسان کو اس طرح سے خموش کروا دیتا ہے براما سریل کبھی میں کبھی تم میں آپ سبھی دوست بھی دیکھے چکے ہوں گے شرجینہ اور مصفا کے اوپر تو آج برا وقت ہے شرجینہ مصفا کے ساتھ آج بھی گزر بسر کر رہی ہے اس کی ان حرکتوں کو لے کر بھی کیونکہ مصفا کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز تو آئے گا ہی نہیں مصفا کی وہی پہلے والی روٹین اس بار شرجینہ فیستہ کر لیتی ہے کہ وہ اسے جاب کیوں پر بیجے گی جاب بھی اسے مل ہی جاتی ہے جاب کے پہلے ہی دن اسے اچھے طریقے سے تیار کروا کر بیج رہی ہوتی ہے اس کے لیے کھانا پانی اس بار گھر میں وہی کر رہی ہے گھر کی ساری کے ساری گیمداریاں پہلے بھی شرجینہ سنبھال رہی تھی آج اگر الگ ہوئے تو مصفا کو بھی وہی سنبھال رہی ہے ہافی سے جیسے اگر واپس آتا ہے مصفا تو یہاں پر لیپ ٹاپ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے تو چائے لے کر یہاں پر شرجینہ آئے جاتی ہے شرجینہ کو چائے لیتا آیا دیکھ کر مصفا کہتا ہے کہ بین مانگے چائے کیا بات ہے شرجینہ کہتی ہے مکہ ماروں گے میں تمہیں لیکن شرجینہ اور مصفا کی یہ خوشیاں بھی آرز ہی ہیں کیونکہ مصفا سنجیدہ تو اپنی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی وہ شرجینہ کو چھتری کے سے سنبھال سکتا ہے دوسری جانب اس بار عدیل کے امی اببو کا برا وقت شروع ہو ہی گیا عدیل نے تو اپنی امی اببو کو اپنی ہی گھر میں رکھا ہوتا ہے لیکن یہ بات رباب سے بیداشت نہیں ہوتی جب رباب کے سامنے عدیل اور نتاشا کا وہ افیر آ ہی جاتا ہے نتاشا نے بھی بہت زیادہ بہتر کیا کیونکہ عدیل کے ساتھ اگر یہ نہ ہوتا تو رباب اور عدیل کی زندگی بھی تباہ نہ ہوتی جس طرح سے شرجینہ اور مصطفیٰ کی ہوئی عدیل نے پہلے تو شرجینہ کو دھوکہ دیا لیکن رباب نے اس بار مل کر مصطفیٰ اور شرجینہ کو دھوکہ دیا جس کے بعد وہی دھوکہ لوٹ کر اس بار ان دونوں کی زندگی میں بھی آنے والا ہے اور عدیل کے امی اببو کی بھی جب انہیں دکھے مار کر یہی رباب اپنے ہی گھر سے نکالے گی اور کہے گی کہ آپ لوگوں کی یہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی عدیل کی یوں عدیل کبھی برا وقت شروع ہو ہی جائے گا کیونکہ عدیل کے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں اپنی بیوی کے ٹکروں کے اوپر پل رہا تھا اور اپنے ماں باپ کو بھی لیکن ڈومس سیریل کبھی میں کبھی تم میں جب مصطفا اور شرجینہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو سبھی لوگوں کا دیل ہی ٹوٹ جائے گا کون کون چاہتا ہے کہ مصطفا اور شرجینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں عدیل رباب اور مصطفا کے ماما وابا کا بورا انجام کون کون دیکھنا چاہتا ہے جس طرح سے انہوں نے شرجینہ اور مصطفا کا ہاتھ نہ دھاما اپنی قیمتی رائے کا ازانی چکم سیکشن میں ضرور دیجئے جنہوں کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کو بٹن زودبائے گا اپنے گھر لکھی کا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ